ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین گرامی آئیے اس وقت جو ہے براہ راست بڑھتے ہیں خبروں کی جانب کرناٹک میں دو سو چوبیس اسمبلی سیٹوں کے لئے ووٹنگ کامل مکمل ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں ابھی ووٹنگ کا حتمی فیصد سامنے نہیں آیا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تک جو دیکھا گیا وہ پہیسٹھ آشارہ انہیہتر فیصد ووٹنگ ہونے کی اطلاع دے رہا تھا جب میں آپ کے سامنے یہ نیوز پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا ریکارڈ کر رہا تھا اس درمیان مختلف ٹی وی چینلز پر ایکزٹ پول کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اب اس پر اتنا زیادہ ہم یقین نہیں کر سکتے جتنا یقین کئی آ جا سکتا ہے بیشتر ایکزٹ پول میں کانگریس حکومت بناتی ہوئی نظر آئی کچھ ایکزٹ پول ایسی ضرور ہیں جہاں کانگریس ضروری نمبر یعنی 113 سے 45 سٹک کم ہیں بتا رہے ہیں لیکن چند یہ کو چھوڑ کر سبھی ایکزٹ پول میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی نظر آ رہی ہے یعنی کہ ممکن ہے کہ جتنی حکومت بنا سکتی ہے اتنے ووٹ تو نہ حاصل کرے لیکن بڑی پارٹی بن کر کے یا زیادہ سٹے لے کر کے وہ پہلے نمبر پر رہے گی یہ کہا جا رہا ہے اور امکانات یہی ہیں کہ جو پورا فیصد نکل کر کے سامنے آئے گو 75 تک جو ہے پورے ریاست بھر میں جو ہے ووٹنگ کا جو ہے پوری فیصد سامنے نکل کر کے آئے گی اس درمیان میں مزید ویڈیو آئی سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک یم ملے بلکہ بی جے پی کی ہار پیش کی طور پر جو اس وقت بی جے پی کے سی ایم ہے بمائے ان کے چہرے پر نظر آ رہا ہے وہ ووٹ کرنے کے بعد چہرہ اتارتے ہوئے نیچے کرتے ہوئے جو سامنے آئے ان کے چہرے سے جو خوشی نہیں چلک رہی تھی تو اس کو لے کر کے ظاہر سے بات ہے کہ میمز بنانے میں اپوزیشن ہو یا جو حصبی مخالفین ہیں ایک دوسرے لیڈان کی تو میمز بہت زیادہ بناتے ہیں اب ایسا چہرہ لٹکا ہے ووے سی ایم اگر وہ ڈالنے کے بعد باہر آئیں گے تو پھر وہ لوگ لکھیں گے ہی سوشل میڈیا میں اس کا مزاق بھی بنے گا ایک اہتے ہوئے جو ہے کسی نے لکھا کہ جو ہے بی جے پی کے ہار اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سی ایم بمائے کی اس چہرے کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرناتک میں بی جے پی ہار رہی ہے اور دوسری پارٹی حکومت بنا رہی ہے کہتے ہوئے اور پھر بی جے پی لیڈان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فریشٹریٹڈ نظر آئے اب دیکھیں یہاں پر یہ ورونہ کی بی جے پی کینڈیڈیٹ ہیں یہ جو ہے کنڑا میں گالیاں دے رہی ہیں ذات کے جبکہ اس علاقے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کے کارکنان کے درمیان تھوڑی سی جھڑپ بھی ہوئی ہے دھکم دھکا بھی ہوئی ہے لیکن یہ ذات کو لے کر گالی دینے کے وجہ سے ورونہ کی بی جے پی کینڈیڈیٹ کی جانب سے اس کو لے کر کے ایک بار پھر اپوزیشن نے کہا کہ بی جے پی کو جب یقین ہو چکا ہے کہ وہ ہار رہی ہے تو وہ لوگوں کو گالیاں بھی دینا شروع کر چکی ہے یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو پیش کیا گیا چونکہ اس میں گالیاں آئیں اور کنڑا میں ہیں اور اس کو سننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ناظرین گرامی بی جے پی یہ ملے کے کار میں ای وی ایم وی وی پیٹ سب مشینیں جب ملی تو مقامی لوگ اس قدر غصے میں آگئے کہ جو ہے یہ بسونا باگے وارڈی نامی ایک بوت تھا وہاں پر جو ہے اس کی گاڑی میں نظر آنے کے بعد بی جے پی کے مقامی بی جے پی یہ ملے کے کار میں بتایا جائے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس کے لیڈر کے بی جے پی لیڈر کے کار میں سب پائے گئے تو ظاہر سے بات ہے کہ لوگ غصے میں آگئے اس کے کار میں ملے ہوئے ساری کار کے سب نکال نکال کر کے جو ہے باہر پھینکا جانے لگا یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے ناظرین گرامی اس کے علاوہ ناظرین گرامی بی جے پی کے لیڈران ووٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں اور کیا کیا کچھ یہ لوگ سازش رشتے ہیں اس کے ایک مثال یہ ویڈیو ہے جو اس وقت بدلے گی ہماری سکرین پر جہاں ناظرین گرامی اپو گوڑا جو بی جے پی کا یہ ملے کینڈیڈیٹ ہے اس نے دو ہزار ووٹنگ کارز کو پولیس نے نہ صرف ضبط کیا بلکہ اس پر کام کرنے والے کئی لڑکیوں کو گرفتار کر کے لے جائے جا رہے ہیں کمپیٹر سینٹر کے نام پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہ کمپیٹر سینٹر ہے بی جے پی یہ ملے کینڈیڈیٹ اپو گوڑا کا یہاں چھاپا مار کاروائی ہوئی تو ان لڑکیوں کو یہاں پر رکھ کر کے جن کو گرفتار کیا گیا جہتادات دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتا لڑکیاں نکل کر کیا رہے ہیں یہ لوگ نخلی ووٹر ایڈی کارز بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہے تھے اور دو ہزار سے زیادہ ووٹنگ کارز سیز بھی کر لیا گیا ہے یہ صورتحال ہے ناظنی گرامی کہ کیا کچھ جو ہے یہ لوگ اختیار کے لیے کس حد تک اور کس طرح دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو یہی وجہ ہے ناظنی گرامی بی جی پی لیڈران کے خلاف لگاتا اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے اتر پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے نائے وزیرالہ نائے وزیرالہ کے بھتیجے اور کارکنوں کو یو پی منسپل کارپریشن انتخابات میں مہم کے دوران لوگوں نے مارا پیٹا یہ ویڈیو ہے یعنی انتخابی مہم کے لیے جگہ جگہ جا رہے ہیں تو عوام کی جانب سے ان کو جو ہے اشتیال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حملہ کرنی کی ویڈیو ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے یہ صورتحال ہے اتر پردیش میں آج ایک اور بھی ویڈیو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پورستانے کے سامنے ایک بی جی پی لیڈر کے شوہر کو یسپی کے مقامے یہ مل لینے پکڑ کر مارا تھا اور وہ بھی پولستانے کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے رشتدار کو پہلے قتل کر دیا گیا تھا جس کے وجہ سے معاملہ پیش ہے تو لگاتار میں حیث سے ہو رہا ہے کہ بی جی پی لیڈران کے خلاف ایک قسم کی نفرت پالی جا رہی ہے اور اس پر جو ہے باقیدہ اس وقت جو ہے جگہ جگہ ان کے خلاف غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی افسوسنا خبر مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پڑ رہا ہے کہ جھارکنڈ میں شاہد اقبال جس کی عمر صرف اور صرف سترہ سال بتایا جاری جس کی تصویر ہمارے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو اغوا کرنے کے بعد ایسٹ پھینکا گیا ہے وہ ویڈیو آپ دکھا نہیں سکتے ہیں اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کہ اس کو کس طرح مارا گیا ہے ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا پر شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے اس کی آنکھوں میں پھینکا گیا ہے تہذاب کو اس کے پورے بدن پر اور پھر جو ہے اس کو بری طرح سے یعنی حیوانیت اور درندگی کی پوری انتہا کر دی گئی اور پلامو نامی علاقے میں یہ پہ معاملہ پیش آیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وشتہ ماہ دو مسلمانوں کو یہی پر ماب لنچنگ یعنی ماب لنچنگ نہیں تھی ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مسلمان لڑکوں کو اس وقت نشانے پر لیا جا رہا ہے یہ معاملہ اتنا بڑا سامنے آیا کہ اس کو درندگی کی سارے حدیں پار کرتے ہوئے اس کی جسم پر تہذاب پھینکتے ہوئے اس کے آنکھوں کو نوچتے ہوئے اس پر بربریت کی انتہا کی گئی ہے لیکن کسی بھی اخبار میں اس بربریت کا کوئی دسکرہ نہیں اس کے علاوہ ناظرین گرامی آپ کو میں لے چلتا ہوں جگتیال نامی علاقہ تلنگانہ میں جو کچھ ہوا اور کیا ظلم ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ گوشتہ یہ دو دن سے بلکہ کل سے یہاں پر ہتیجاجات جاری ہیں جگتیال اور اس کے آس پاس کی تین خریوں کی جانب سے اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک ماں بیٹی ہیدراباد سے جگتیال جانے کے لئے ایک بسپر سفر کر رہے تھے بسپر جو سفر کر رہے تھے تو وہاں پر ایک پولیس آفیسر کی بیوی بیچ راستے میں بسپر سوار ہو گئی بسپر سوار ہونے کے بعد وہ ماں بیٹی سے کہنے لگی ہڑ جا ہم بیٹیں گے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ دو ہی سیٹھ تھے اور ماں بیٹی بیٹی بھی تھی تو وہ جگہ کسی دے سکتے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جگہ نہیں ہے ہم بیٹھ چکے ہیں لیکن اس معاملے کو وہ چونکہ پولیس کی بیوی تھی تو اس طرح دھونس دبانے لگی کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی جو ہے ان پر دباؤ بنانے لگے اور دباؤ بنا کر کہ ان کو گالیاں وغیرہ دینے لگے اور ان خاتل نے بھی جو ہے ان کے ساتھ میمے تو تو ہو گئی تو اس درمیان میں وہ پولیس کی افسر کی بیوی نے اپنے شوہر کو فون کر دیا ظاہر سے بات ہے کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا تو آ گیا اور دیکھیں وہ پولیس آفیسر اس وقت بس پر کھڑا ہوا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ویڈیو میں دکھائیں گے یہ پولیس آفیسر ہے یہ یہاں پر آیا آنے کے بعد جو اس کی بیوی کے ساتھ سلوک ہوا اس پر پوچھنے لگا اور وہ لڑکی جو ہے اس سے جو باتچیت ہو رہی تھی اس کی ویڈیو بنا رہی تھی جو ظلم کا شکار ہوئی ہے تو اس نے اس ویڈیو کو نکال کر کے اس موبائل کو نکال کر کے توڑ دیا اور اس پر ظلموں سے تمکیا اس کا جو ہے چوٹی وغرائے کھینج کر کے پہنچ گیا گاؤں تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے پورے تین خریے کے لوگ جمع ہو گئے اور احتجاجات کرنے لگے اور پولیس کے خلاف اور پولیس کی بیوی کے خلاف اور جن لوگوں نے اس وقت ان کا ساتھ دیا جائے ان کے ذاوے احتجاج کرنے کے بعد سی ایم کی جو ہے بیٹی وہاں پر پہنچ کر کہ اس معاملے کو اب جو ہے شکایت میں درج کر لیا گیا ہے جو ان لڑکیوں پر غصہ ہوا ہے آپ یہ ایک ویڈیو بہت سارے سلسلے میں جگتیال میں جو ہوا وہ یہی ہوا کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ تین دن سے جو احتجاجات مختلف بستیوں کے لوگ جمع ہو کر کہ پولیس تھانے کے سامنے اور مختلف پولیس تھانے کے سامنے جو ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پولیس آفیسر کی بیوی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خاتون نے ماں اور بیٹی کو جو برقہ پوشت تھے ان کو جو ہے گالیاں دی اور اس کے بعد پولیس آفیسر کو بنایا اس نے بھی جو ہے ظلم و ستم کی انتہا کر دی دھکلنے کی کوشش کی اور برقہ چھیننے کی کوشش کی ایسے سارے الزامات لگاتے ہوئے جو ہے اس وقت جو ہے معاملہ درج کر لی جانے کی خبریں ہیں صرف اور صرف یہ ایک ویڈیو آپ کو آواز کے ساتھ سنیں پھر آپ کو پتا چلے گا ملک فرمہ دیا موسیقی 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 کہ اپنے نمبرات دیئے تھے اسی نمبر پر کال کر کے احمد آباد کے ایک مسلم تاجر نے ان کے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جد فلم دکھائی جا رہی ہے اس کے حقیقت کیا ہے آپ کے پاس اس کے دلائل کیا ہیں کہ اگر یہ حقیقی کہانی ہے اگر آپ شواہد میرے پاس لے کر کے آتے ہیں تو میں آپ کو یہ نام دینے کے لئے تیار ہوں لیکن اس بات کو لے کر کے وہ لوگ کس طرح سے جو ہے بھوکلائے ہوئے جواب دے رہے ہیں آپ اس آڈیو کو ضرور سننا چاہیے آپ اس کو سنیں پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کی کیا صورتحال ہے دو ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اس پر تفسرے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ آپ لگاتار خبریں سن رہی ہیں لیکن حالات وہاں کے بہت خراب ہیں آپ ان دونوں ویڈیو کو دیکھیں اور مجھے اچھا سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 ہے فتنوں کو